نظام شمسی سیاروں کا نظام ہے جو سورج اور تمام آسمانی اجسام پر مشتمل ہے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں یہ ملکی وے کہکشاں میں واقع ہے اور اندازہ ہے کہ اس کی عمر تقریباً 4.6 بلین سال ہے اس مضمون میں ہم نظام شمسی میں ہر سیارے کے بارے میں تفصیل سے تبادلہ خیال کریں گے پارہ اتارد سورج کے قریب ترین سیارہ ہے اور نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ ہے اس کی کوئی فضا نہیں ہے اور اس کی سطح بہت زیادہ گلے اور پتویلے ملبے سے بھکی ہوئی ہے یہ ایک زمینی سیارہ ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ بنیادی طور پر چٹان اور دھات پر مشتمل ہے اتارد کا دن بہت لمبا ہوتا ہے اپنے مہور پر گردش مکمل کرنے میں زمین کو انسچ دن لگتے ہیں لیکن یہ زمین کے صرف اٹھاسی دنوں میں سورج کے گرد چکر لگاتا ہے اس کا کوئی چاند نہیں ہے زہرہ زہرہ سورج سے دوسرا سیارہ ہے اور سائز اور سخت میں زمین سے ملتا جلتا ہے اس کے سائز کمیت اور کسافت کی وجہ سے اسے اکثر زمین کا جڑواں کہا جاتا ہے زہرہ ایک موٹی زہریلی فضا ہے جو کاربن ڈائی اکسائیڈ، نائٹروجن اور سلفورک ایسڈ بادلوں سے بنی ہے یہ سیارہ بہت آہستہ آہستہ گھومتا ہے اور ایک گردش مکمل کرنے میں زمین کے تقریباً 243 دن لگتے ہیں اور اس کا دن اس کے سال سے زیادہ تویل ہوتا ہے زہرہ کا کوئی چاند نہیں ہے زمین زمین سورج سے تیسرا سیارہ ہے اور نظام شمسی کا واحد سیارہ ہے جو زندگی کی حمایت کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس میں ایک انوکھا ماحول ہے جو نائٹروجن، آکسیجن اور دیگر گیسوں کی ٹریس مقدار سے بنا ہے یہ ایک زمینی سیارہ ہے اور سمندروں اور بردے آزموں سے ڈھکا ہوا ہے اپنے مہور پر زمین کی گردش دن اور رات کا چکر بناتی ہے اور اسے سورج کے گرد چکر لگانے میں 365 اشارہ دو چار دن لگتے ہیں چاند زمین کا واحد قدرتی مصنوعی سیارہ ہے مریخ مریخ سورج سے چوتھا سیارہ ہے اور رات کے آسمان میں اس کی سرخ شکل کی وجہ سے اسے اکثر سرخ سیارہ کہا جاتا ہے یہ ایک زمینی سیارہ ہے اور اس کی ستہلوہے سے بھرپور دھول اور چٹانوں سے بھکی ہوئی ہے مریخ کی فضا پتلی ہے اور اس کی کتبی برف کی ٹوپیاں منجمت کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی سے بنی ہوئی ہے مریخ کی لمبائی زمین کے برابر ہوتی ہے اور اسے اپنے مہور پر ایک گردش مکمل کرنے میں 24.6 گھنٹے لگتے ہیں مریخ کو سورج کے گرد چکر لگانے میں زمین کے تقریباً 687 دن لگتے ہیں مریخ کے دو چھوٹے چاند ہیں جن کا نام فوبوس اور دیموس ہے مشتری مشتری سورج سے پانچوان سیارہ ہے اور نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے یہ ایک گیس دیوہیکل ہے اور اس کی کوئی تھوست ستہ نہیں ہے یہ زیادہ تر ہائیگروجن اور آلم پر مشتمل ہے اور ایک مضبوط مکناتی سی میدان ہے مشتری کے کم از کم 89 معلوم چاند ہیں جن میں سے چار سب سے بڑے ہیں گائیو یوروپا گینی مید اور کیل سٹو ان چاندوں کو گلیل ان چاند کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا نام ماہر فلکیات گلیلیو گلیلی کے نام پر رکھا گیا ہے جس نے پہلی بار اپنی دوربین کے ذریعے ان کا مشاہدہ کیا تھا مشتری کا دن بہت مختصر ہوتا ہے اپنے مہور پر ایک گردش مکمل کرنے میں صرف دس گھنٹے لگتے ہیں لیکن اس کا سال طویل ہوتا ہے جس میں سورج کے گلد چکر لگانے میں زمین کو تقریباً بارہ سال لگتے ہیں زوہل زوہل سورج سے چھٹا سیارہ ہے اور گیس کا دیوحیکل بھی ہے یہ اپنے شاندار رنگ نظام کے لیے جانا جاتا ہے جو برف اور پتریلے ذرات پر مشتمل ہے مشتری کی طرح زوہل کی کوئی تھوستہ نہیں ہے اور یہ زیادہ تر ہائیڈروجن اور آئم پر مشتمل ہے زوہل کے کم از کم بیاسی معلوم چاند ہیں جن میں ٹائٹن سب سے بڑا ہے ٹائٹن نظام شمسی میں منفرد ہے کیونکہ اس میں ایک موٹی فضاء ہے جو بنیادی طور پر نائٹروجن سے بنی ہے زوہل کے دن کی لمبائی مشتری کے برابر ہے اور اسے اپنے مہور پر ایک گردش مکمل کرنے میں صرف دس گھنٹے لگتے ہیں اور اسے سورج کے گرد چکر لگانے میں زمین کے تقریباً انتیس اشاریہ پانچ سال لگتے ہیں یورینس یورینس سورج سے ساتوہ سیارہ ہے اور ایک برف کا دیوہیکل ہے یہ نظام شمسی میں منفرد ہے